سب سے بلان دفن عالم ہم حسینی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عوض محمد ناظرین ہیڈر ٹی وی چینل کی طرف سے پروگرام ہم ہے حسینی کے اندر عصد عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہمارے اس سلسلے کا یہ اپیسوڈ نمبر تھری ہے تیسرا اپیسوڈ ہے اس میں ہم برے صغیر کی سب سے مشہور نوہ خان پارٹی نصار پارٹی کے متعلق ایک ایسی شخصیت سے گفتگو کریں گے جنہوں نے اپنا بہت سا وقت نوہ خانوں کے ساتھ گزارا ایک ریسرچر کے طور پر ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ کئی نوہ خانوں کے ساتھ رہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جنہوں نے ترزے بنائی یا ان ترزے بنانے والوں کی وہ اولاد تھے یا ان کے بہت قریب رہے ان کے اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ایسے واقعات سنیں گے نصار پارٹی کے متعلق جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے کچھ ایسے واقعات ہیں جس پر سے وہ پردہ بھی اٹھائیں گے جو کچھ لوگوں کو نہیں معلوم یا مختلف انداز سے سنے ہوئے ہیں کہ ایسی باتیں نصار پارٹی کے متعلق ہیں ان کے شورا کے متعلق ہیں ان کے سوز خانوں کے متعلق ہیں جو اس طرح نہیں جیسے سمجھی جاتی ہیں تو یہ یقیناً آپ کے لئے ایک بہت معلوماتی پروگرام ہوگا اپنی طرز کا ایک انوکھا پروگرام ہوگا جس میں آپ نصار پارٹی کے متعلق ان کے شورا کے متعلق اور ان کے سوز خانوں کے متعلق حاصل کریں گے تو میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے آج کے مہمان جناب نصیب شاہ صاحب کو نصیب شاہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے کیسے مزاجیں سمجھ وآلیکم 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 حاصل بھئی ٹھیک 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 آپ سنائے سب پہ رہے الحمدللہ نصیب شاہ صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے آپ اتنی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جو اکثر لوگوں کا مجھے اس کے بارے میں پیغامات بھی آتے ہیں کہ انتصار پارٹی کے مطالق کوئی گفتگو کی جائے اور اصل حقائق سے پیدا اٹھایا جائے تو بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے پاس جی بہت شکریہ حاصل بھائی اور ہیدر ٹی وی والوں کا ان کے تعاون کا بہت بہت شکریہ کیونکہ کچھ ایسے واقعات ہیں جو لوگوں تک واقعی نہیں پہنچے آپ کی بات بالکل وجہ ہے اور کچھ لوگ ہیں جو ان واقعات کو کسی اور رنگ میں پیش کرتے ہیں کسی کا نظریہ اور ہے لیکن میں ایزا ریسرچر نشطیار صاحب پہ میں نے تقریباً پندرہ بیس سال ریسرچ کی ہے اور جتنا بھی ہو سکتا ہے کچھ مجھ میں بھی کتائیاں ہوں گی کچھ بتانے والوں میں کچھ ریسرچ کرنے میں لیکن حد جو ہے وہ یہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے میں آپ کو جو میری معلومات ہیں جو میں نے بزرگوں سے سنی اور اپنے طور پر ریسرچ کی وہ یہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہیں وہ معلومات ایکوریٹ ہوں گی انشاءاللہ اچھا جناب شروع کرتے ہیں اس کو پھر آپ یہ بتائیے نظار پارٹی کے عوائل دور کے بارے میں کہا جاتا کہ نائنٹین ٹوئنٹیز میں اس کا آغاز ہوا مرضے وجود میں آئی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ہاں جی یہ وہی پیریٹ تھا یہ نائنٹیز ٹوئنٹیز سے آئی پہلے کا پیریٹ ہے اچھا کیونکہ ہاں جی اس وقت مطلب نسار صاحب کا اگر ان کے یہ نسار صاحب بسکلی ہوتے تھے تقریباً بارہ تیرہ سال کے ہوں گے ینگ ایج تھے تو یہ بدامی باغ ان کا آنا جانا تھا وہاں پہ بیٹھتے تھے دھوبی کی دکان پہ تو وہاں سے پھر ان کے دوست یار بنتے گئے اور بنتے 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 انہوں نے پھر ایک دن کہا کہ یار میں نے یہ ایک نوخہ لکھا ہے تو اس کو بنائیں وہ نوخہ تھا پنجابی کا لال علید تڑپتے نے کربل والے بندے بیٹھتے خزار کی چل ہوا گئی زہرہ دے گلچندے بیٹھتے ظلم نسات انوخہ ہویا دوترہ پاک نبیدہ مویا ظلم نسات انوخہ ہویا دوترہ پاک نبیدہ مویا آلے نبیدیں بڑی قیامت دسویں دے دن رن دے بیٹھتے اس کے بعد یہ پڑھتے تھے جا کے کسی گاؤں میں دیرہات میں جا کے پڑھتے تھے ادھر نہیں پڑھتے تھے تو لاہور میں نہیں پڑھتے تھے پھر انہوں نے جب لاہور میں اٹھائی سفر کا نکلا جلوس تو انہوں نے پہلے بنایا بے جرم خطائے شبر کو سم ملا ہے پہلو سے بھی نانا کے محروم کر دیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا نصار صاحب نے اور جو بابا قادم تھے ان میں بابا فضل تھے ان سب نے بیٹھ کے اور بابا غلامباز جو سینئر نوحہ خان ان کے بزرگ یہ سب مل کے بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کی کہ ہم اٹھائی سفر کی زیارت پڑھیں گے لاہور میں تو پہلی دفعہ انہوں نے لاہور میں پڑا اور بڑا گریہ ہوا بڑی مقبولیت ملی انہوں نے کہا یہ بندہ کون آگے جس نے یہ لکھا ہے حالانکہ اس وقت یہ چاہ رہے تھے وہ حسن سبز کباب خطا مارا گیا سبت رسول لے دوسرا تو انہوں نے یہ لکھا ہٹو ہو گیا کافی سال تک یہ پڑھتے رہے اب یہاں نسان صاحب کے بچپن کا واقعہ بڑا عجیب ہے ان کی پدائش کا یہ اصل میں کشمیری بڑھ تھے اور کٹر اہل سنت والجماعت تھے ان کے والد ان کے مطلب دو تین بیٹے ہوئے اولاد ہوتی تھی ان کی دیت ہو جاتی تھی اس کے بعد ان کو ایک عورت آئی انہوں نے مشورہ دیا ان کی والدہ کو کہ جی آپ جا کے دسویں شیعوں کا جلوس نکلتا ہے اس میں جا کے آپ منت مانگے اس میں جا کے ان کی والدہ نے کربلا گامشاہ میں جا کے زلجنہ کے آگئے منت مانگی کہ میرا بیٹا ہو تو میں آلِ محمد کی راہ پر اس کو رکھوں گی آئین اور اگلے سال نصار صاحب پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کی والدہ جو ہے وہ کنٹینیوزلی ان کے والد سے چھپ کے نصار صاحب کے والد سے چھپ کے مجالس میں جاتی رہی ان کو پتا چلا کہ اس وقت پتا چلا جب ان کی شیفٹنگ ہوئی وہ ٹیلوے میں ملازم تھے ان کے والد ان کی شیفٹنگ ہوئی ادھر بہاولپور والی سائیڈ پہ کی آنکھ میں لگ گیا کنکر اور وہ گر گیا اور وہ گرا تو انہوں نے اس وقت تینوں بہن بھائی انہوں نے اس کو پکڑا پکڑ کے مٹی خودی کبر خود کے اس کو دفن کیا اور اس پہ ربائی نصار صاحب نے اس وقت لکھی آٹھ دس سال کی عمر میں اچھا ماتم کرنا شروع کیا ماتم کر رہے تھے تو اچھانک والی صاحب آگے والی صاحب نے دیکھا کہ یہ کیا میں تو اہلے سنن دوں اور میرے بچے ماتم کر رہے ہیں ان کی والدہ کو جا کے شکایت کی کہ یہ ماتم کر رہے ہیں ان کی والدہ نے کہا میں کیا کر سکتی ہوں بچے ہیں دیکھ کر رہے ہیں ان کے شیعوں کو دیکھتے ہیں کر رہے ہیں اس کے بعد ہوا یہ کہ نصار صاحب تھوڑ آہستہ آہستہ بڑی ہوتے کہ ان کے والد کو پتہ چلتا کہ یہ میرا بیٹا شائر ہے لیکن شائر وہ نہیں ہے جو عشقی یا اور مطلب کوئی اور فیض لکھے یہ نوحے لکھتا ہے یہاں جی پھر ان کی والدہ نے بتایا کہ میں نے منت مانگی اس کے بعد یہ آپ کا بیٹا پیدا ہوا پھر اس کے بعد آپ کے بچے جو ہے وہ زندہ بچتے گئے پھر ان کی والدہ نے نصار صاحب کو بتایا کہ اس طرح میں نے منت مانگی تھی تمہارے لیے تو اب ساری زندگی تم نے ذکر محمد و آل محمد کرتا ہے جب یہ مطلب پری پارٹیشن سے پہلے یہ گئے لکھناؤ لکھناؤ کے حضر داری بڑی مشہور تھی اس وقت اور وہاں انہوں نے جب دھوتی اور کرتا پینا تھا بسکلے کیونکہ یہ پنجاب سے آئے تھے لہور سے آئے تھے انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کہاں سے آگئے ہو دھوتی کرتے والے لکھناؤ والے جو ہیں وہ بڑے سخت تھے انہوں نے کہا جی ہم لکھور سے آئے ہیں انہوں نے کہا بھائی جاؤ ادھر سے ادھر کیا کرنے آگئے ہو تو انہوں نے کہا بھائی ہم آزاداری کرنے آئے ہیں انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا ہو تم گوار ہو آزاداری کا پنجاب والوں کو کیا پتا ہو تو انہوں نے کہا نصار صاحب نے کہا کہ بھائی ٹھہر جو پانچ منٹ دو مجھے میں تمہیں اپنی آزاداری بتاتا ہوں انہوں نے کہا انہوں نے کہا بھئی میں لکھتا ہوں اور میں سناتا ہوں تو پھر تم کہنا اس وقت اس وقت نسخیر صاحب نے ادھر بیٹھے ہوئے ایک کلم پکڑا اور لکھا ویران جنگلوں میں رانڈوں کا کاروان ہے ویران جنگلوں میں رانڈوں کا کاروان ہے لو بارا گردنے ہیں اور ایک ریس ماں ہیں اس اس کا ایک یہ تھا سیمی ہوئی ہیں ہائے شہزادیاں عرب کی سیمی ہوئی ہیں ہائے شہزادیاں عرب کی اٹکی ہوئی دہن میں ہر ایک کی زبان ہے پھر ابھی عام بھی آ رہے ہیں جناب مسلمی نکھیل کہ ان پہ انہوں نے شیر لکھا اور کیسی تشبیح دی ہے یہ کبھی کسی نے سنانی ہوگا اور بہت کمال شہر ہے نسال صاحب کا ہونے لگی ہیں باتیں اس سر کی ان سروں سے ہونے لگی ہیں باتیں اس سر کی ان سروں سے گویا وہ سر سروں کا پہلے سے رازدہ ہیں تو یہ ادھر ہی بیٹھ کے لکھا ہے ادھر ہی بیٹھ کے لکھے ہے اس کے سارے شہر دس پناہ شہر تھے پھر انہوں نے سنانی کا واقعی بہت اچھے شاعر ہو تو پھر انہوں نے ادھر آزاداری کی پھر لاہور آئے لاہور آکے پھر انہوں نے اکیس رمضان کو مومنوں حیدر کردار کا ماتم تر لو محمد کی الحمدار کا ماتم جی جی نسال صاحب آج تک پڑھا جا رہا ہے پہلے پہلے سال بھی کافی لوگوں نے ریبارڈ کر رہا تھا تو اس کے بے اچھا ہوگا یہ نسال صاحب نے اسی صور میں لکھا تھا آج اسی دور میں لکھا اور اس کا بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ نسال صاحب نے موچی میں پڑھ رہے تھے تو خواجہ برادران اور جو بڑے بڑے وہاں کے ماتمی حلقے تھے اور انہوں نے جب بھی مادم کر رہے تھے تو شیر تھا ایک جو کہ پانچوں میں بھی ہے بارہ اماموں میں بھی ہے جو کہ پانچوں میں بھی ہے بارہ اماموں میں بھی ہے چار یاروں میں سے ایک یار کا ماتم کر لے اب تو یہ چینج کر دیا نا انہوں نے دائرہ چار یار آگیا بیچ میں وہ چار یار جب ماتم ختم ہوا تو نسال صاحب کو پگڑ کے لے کمرے میں بند کر دیا موچی والے جو تھے انہوں نے کہا ڈیوہ اسی تے پانچوں میں بھی ہے ماندین ہی نہیں تو تو کئی لکھ شڑیا تو نسال صاحب نے آگے سے جواب دیا میں نے وہ والے چار یار نہیں کہا جو یہ مانتے ہیں میں نے چار یار اور کا ہے یہ چار یار جنابِ بلال جو نبی پاک کے اور مولا علی کے جو یار تھے وہ ان کا ذکر کیا ہے اور ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ نسال صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں جنابِ آدم جنابِ نو جنابِ ابراہیم اور مولا علی ان کی بات کر رہا ہوں یہ بھی روایت آ رہی ہے ان کو یار کی میں تشبیح دیتا ہوں میں دوسرے یاروں کو تشبیح نہیں دیتا ہوں ماندین ہی نہیں یہ تو بڑا واقعہ آپ نے دلچسپ واقعہ بتایا پھر تھوڑا سا آگے آتے ہیں آپ پارٹیشن سے پہلے کچھ چور لوہ بھی انہوں نے کافی مشہور لکھے تھے ایک وہ بھی تھا ریگے تپا میں مولا کیسے کٹیں گی رہا ہیں یہ بھی کافی پڑھا گیا بڑے صغیر ہیں ہاں جی ریگے تپا میں مولا کیسے کٹیں گی رہا ہیں زنجیر کی لپٹ میں پاؤں کھلے نہ باہیں یہ بات کا نو ہے اس کا بھی بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ نسار صاحب نسار صاحب رہتے تھے ادھر ساندھا میں خدا باکھ روڑ پہ چونک نا خدا میں چونک نا خدا ساندھا میں بڑی مشہور اصدار ہی ہوتی ہے آگے اسلام پورا میں وہاں نسار صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے دونوں مطلب ٹانگوں میں نہ فیکچر ہوا ہوا تھا تو نسار صاحب نے اس وقت مقتہ یہ لکھا تیرہ نسار بن کر پھر جاؤں کس کے در پر تیرہ نسار بن کر پھر جاؤں کس کے در پر سنو شہید اکبر بے پر کی التجائیں کیونکہ نسار صاحب کی پاؤں اور ٹانگیں ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے اپنے لئے لفظ استعمال کیا بے پر کی التجائیں تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ہی نسار صاحب کی ٹانگیں دوبارہ ٹھیک ہوگیں مطلب مولا نے ٹانگیں سنی ان کی سوال بہت اچھا ہے اس کے مطالق اب نسار پارٹی کے بعد کے جو سوس خان ہے وہ بہت مشہور ہوئے کئی نوہے تھے پاپ بشیر کے پاپ جو کی یہ درہ ترتیب بتائیے گا جو تھی اردو اور پنجابی نوہوں کی نسار پارٹی کے اندر کے ایک طرز ایک شخص جو ہے اردو کے بناتا تھا اور ایک جو ہے وہ پنجابی کے نوہے کی طرزیں بناتے تھے تو یہ کیسے ترتیب تیع ہوئی ہے کب ہوا یہ ہے ہوا یوں کہ پہلے دو آئی ہتیر بن کر اسگر کا لہو جب نہ لی آرزو سمانے اور اس کے بعد پہلے بنتا تھا چھے محرم اور اربائی سولہ سفر یہ دو دو مقصود تھے جس پہ نسار پارٹی نیا اغلام پڑتی تھی اور آپ کو اندازہ ہے کہ اتنی زیارات بھی نہیں ہوتی تھی مقصود زیارتیں ہوتی تھی تو اس کے بعد پھر جب یہ پڑا گیا آئی ہے تیر بن کر اس کے بعد پھر پہلا یا دوسرا نوخہ ایزا کمپوزر آف نسار پارٹی اچھا جی اور بقول فضل حسین اصد پاپ حجو کے کہ بڑے غلام علی خان ہمیں سن رہے تھے جب کوتوالی چوک پہ ہم پڑھ رہے تھے آئی ہے تیر بن کر اسگر کی موت آئی ہے آئی ہے تیر بن کر ہاں جی اور جب نوحہ ختم ہوا تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ بیٹا بہت زبرست بناتے ہو اس درہیں کام کرتے رہو مولا کا مولا تمہیں بہت رنگ لگائے یہ بڑے مغلام علی صاحب نے کہا پاپ حجو کو بڑے غلام علی خان صاحب نے جی جی بالکل بالکل پھر اس کے بعد کمال کر دیا پاپ حجو نے فضل صاحب نے سبحان اللہ ایسی ایسی طرزیں رب پھر راہوں میں سار باہن کو چھاؤں ملی نہ سایا بے تاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا اللہ مان حاج وعد مصطفیٰ کیسا زمانہ آگیا اس کا بھی بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے بسم اللہ سنائیے مصطفیٰ کیسا زمانہ آگیا صاحب تطہیر کو دربار میں دیکھا گیا یہ نسار پارٹی پڑتی تھی چھے محرم کو تین جگہ پہ پہلے یہ پڑتے تھے ایک علب شاہ کی حویلی سے جھولا نکلتا ہے اس کے بعد یہ ایک اندرون بھاٹی گیٹ سے جھولا نکلتا ہے وہاں پڑتے تھے یہ ترنم سرما چوپ میں اس کے بعد پھر یہ حویلی میاں خان رنگ مہل میں پھر یہ پڑتے تھے جا کے صبح کے وقت جب جھولا ادھر جاتا ہے اب مجھے یہ بتاتے ہیں فضل صاحب کے ہم پڑے تھے ترنم سرما چوپ میں ہائے باد مصطفیٰ کیسا زمانہ آگیا تو اس کا ایک شیر تھا این جس جا پر پڑی ہے بے کفن لاشے حسین زینبو کلسون کو اس راہ سے لائے آیا تو کہتے ہیں کہ نوحانوں کی آواز بند ہو گئے تھی اور گریہ اتنا تھا کہ لوگوں نے اپنے سروں میں ٹیپ ٹیپیں ماری جو اٹھا رہے تھے ریکارڈنگ کے لئے اور کسی نے کھمبے میں اپنا سر کسی نے دیوار میں کسی نے زمین پہ یعنی ہر کوئی وہاں خون کا پرسائی دے رہا تھا اس صرف شیر پہ تو تقریباً کہہ رہے ہیں کہ ایک گھنٹہ ہم نے یہی شیر پڑا ادھر ایک گھنٹہ ہاں جی پھر اس کے بعد بیسکلی بشیر صاحب کا یہ تھا کہ بشیر صاحب میوزک انڈرسٹری میں تھے میوزک کا کام کرتے تھے ماسٹر اختر حسین اکھیاں کے شگیرت تھے اور اسسسٹنٹ بھی تھے اور کافی فلموں میں جو آیا ہے ان کا میوزک تھا لیکن وہ کنورٹ کر دیا گیا پھر انہوں نے نسار پارٹی میں وہاں سے نسار پارٹی کے بھی کافی رکن جو ہے نا وہ فلمٹر سے تعلق رکھتے تھے وہاں سے دوستی ہوئی اور پابشیر جو ہیں وہ ادھر آگے نسار پارٹی میں نوحہ پڑھنا شروع کر دیا پڑھتے پڑھتے یہ نسار صاحب سے نوحہ لیتے تھے اور جا کے دو مورم تین مورم کو حافظہ باد میں جا کے پڑھتے تھے ان کے پابشیر جو ہے وہ حافظہ باد سے تعلق رکھتے تھے ہاں جی حافظہ باد سے تعلق رکھتے تھے اور لیکن پیدائش ان کی ادھر ہی ہے تحصیل بزار لاہور کی جہاں پہ اندرون بھاٹی گیٹ ہے اندرون بھاٹی گیٹ کے اندر ہے تحصیل بزار وہاں کے پیدائش ہے لیکن ان کی سنگت ایک حافظہ باد میں بھی تھی جب کے ساتھ یہ نوحہ پڑھتے تھے اور نسار صاحب چنوحہ لے کے جاتے تھے پھر اس کے بعد جب ہوا آہستہ آہستہ کرتے 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 بشیر صاحب سر رکھنا شروع ہو گئے نسار پارٹی میں اور اس کے بعد سر رکھنے رکھتے 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 پھر انہوں نے ایک دن نسار صاحب نے پنجابی کلام لکھا ماریاں موتانیاں سیدانیاں وچاریاں دو سوہاگن بی بیاں تھے اور بیوہ ساری ہیں یہ نائنٹی سکسٹی سکس نائنٹی سکسٹی سیون کی بات یہ پہلا جو نوحہ پڑھا یہ ہے پابشیر کا ہاں جی پابشیر کا اور یہ ہے اربائین کا نوحہ صحیح اس کے بعد اس کے بعد پہرے دیکھو میں داستان سناوا ہاں جی سیونٹی سے پہلے کا میں داستان سناوا مظلوم بی بیاں دی دے دے زبان خدایہ بیمار سار باندی اس کے بعد پھر یہ ایک تین حافظہ باد کے لیے انہوں نے نوخہ لیا پیامی تیرہ نوزدہ ہے ویچ سابر زہرہ جایا ہے تو یہ ادھر مطلب آستانے پر بیٹھ کے اپنے پڑھے تھے تو خاور صاحب بھی مولا اپنے جوار میں جگہ تھے خاور صاحب کو سارے بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے نوخہ خان انہوں نے کہا کہ یار تین مورنوں سے باب غنیل پڑھنے ہیں اللہ باس میں امام آمبار کا اللہ باس چونہ ملنے یعنی کہ فرس ٹائم تھا کہ جب پنجابی کا نوخہ ایک پاوشیر کا نصار پارٹی بقائطہ پڑھنے لگی تھی ہاں جی تو انہوں نے کہا کہ جی تُس ہی اینجے کرو کہ تین مورنوں باب غنیل نوخہ پڑھ رہے انہوں نے کہا میں آتے حافظہ بالی بنایا انہوں نے کہا کوئی منظوری گئی تیتھے بھی ہو جائے گی تو اسی پارٹ جو پا جی صحیح لوگوں نے اسرار کیا کہ انہوں ہاں لہور میں پڑھا جائے ہاں جی کیونکہ وہ بنا اس ٹائپ کا وضحہ لہور ٹائپ کا نوخہ پھر انہوں نے نوخہ جب شروع کیا تو گریہ شروع ہوا تو ایک شیر تھا ہاں اٹھ ویرن دکھیا بہن دیا اٹھ مطلب ماں دے بہن دیا اٹھ پتر جوان حسین دیا تو نسوگرہ بہن بلایا ہے تو آگا یوسف صاحب تھے انہوں نے اینک پہ نہیں ہوتی تھی وہ کھمبے میں اور ایک اور تھے انہوں نے کھمبے میں ٹکر ماری اور بس یہ اسرار تھا کہ بس یہ شیر پٹے رو اور بڑا گریہ ہوا اس نوخے پہ اور وہ منظور ہو گیا بابشیر کا اسٹمپ لگ گئی اس نوخے یہ انیس سو انتر اٹھ سٹھ کی بات ہے جی یہ یہ ہے جی سیونٹی ون سیونٹی ون ہاں جی نائنٹین سیونٹی ون میں یہ پڑھا گیا تین محرم کو اس کے بعد ہاں جی تین محرم کو اللہ باز امام بارگاہ میں اس کے بعد پھر یہ انہوں نے کہا کہ مطلب ان کی دعوت کی موچی میں بابشیر کیوں سب پارٹی کی اسی نوخے پہ اور پھر تو بگاڑا انہوں نے آگا یوسف صاحب اور صدو بٹ صاحب سارہ دوبارہ پھر انہوں نے سنا پارٹی سے پھر نوخہ یہ اس کے بعد پھر سیونٹی ٹو میں اجڑے گھر وی صورہ کر دی روز اڈی کا ویر دیا یہ اللہ باس میں نہیں پڑھا گیا یہ پڑھا نہیں گیا مطلب یہ ہے تین محرم کا سیونٹی ٹو گا لیکن کچھ وجہ تھی کہ وہ نہیں پڑھا گیا پھر سیونٹی ٹری میں ارمان رہا اس کی ہسٹری کے بارے بتائیے گا میں اسی نوخے کے پیچھے لاہور بھی گیا کئی لوگوں سے سنا بھی مگر آپ کے موہ سے سنا جاؤں گا اس نوخے کی ہسٹری تھوڑی تحصیل سے بتائیے گا اچھا اس نوخے کی جو ہسٹری میں بتاؤں گا وہ میں اصل ہسٹری بتاؤں گا جو بندہ موجود تھا اس وقت جس کے سامنے یہ واقعہ سارا روح نما ہوا وہ بندہ میرے گھر پہ آکے بیٹھا مجھے ملا اسے میں نے پوچھا ہر ایک چیز کا ایک ڈیٹیل اسے پوچھی یہ ایک مادمی تھے جبار الحسن نمبردار وہ اور ان کا نام بشیر حیدری صاحب ہے مولا ان کو اپنے جوار میں جگہ دے بہت پیارے بندے تھے اور وہ پابشیر کے بڑے کلوز بہت زیادہ کلوز نصار صاحب کے اور پابشیر کے وہ اور یہ سارے گئے سیون میں سیون میں ایک فقیر صدا دے رہا تھا ارمان جایا یہ آئے بشیر کے آگے دماغ میں کہ یار یہ کوئی چیز ہے ارمان ریا اس کے آگے کچھ لفظ ہوگا تو اس وقت یہ آئے لہور میں تو سیدھا ریلوے سٹیشن سے اتر کے نصار صاحب کے واس نصار صاحب اوپر رہتے تھے نصار صاحب کا دوازہ کٹھایا تو خود ٹانگے پر بیٹھے ہوئے تھے نصار صاحب کو آجی کون میں بشیر آئے ہیں جی نصار صاحب کہتے ہیں ہاں بشیر کدھر آئے ہیں پا جی کامی تاڈینل اچھا یار میں آستانی تے ہواں گا نہیں پا جی بڑا ایمرجنسی کامی تاڈینل بڑا ضروری یہ تنگیہ ہوتا ہے نصار صاحب آئے ہیں ہاں جی نصار صاحب آئے ہیں نصار صاحب کہتے ہیں بشیر خیر ہے نا ہاں پا جی میں سیون تو آیا ہاں اُتھے ایک فقیر سی دیو صدا دے رہا ہے سی ارمان رہا ارمان رہا نصار صاحب کہتے ہیں اچھا تو آستانی تے چالا تے میں لکھ کے لیانا ہواں اسی وقت تو انہوں نے کہا کہ وہ لکھ کے لائے ہیں ہاں جی رات کو جب شام ہوئی تو نصار صاحب کہتے ہیں آستانی پہ آکے بشیر چاہ مگا چاہے نصار صاحب نے پیش نصار صاحب کیٹو کا سگرٹ پیتے تھے نصار صاحب نے سگرٹ بوجھایا اور موہ پہ آت پھیر پور کے نصار صاحب ڈیڈی ہو گئے کہتے ہیں یار تم انہوں لفظ دے کے گیا سر تو سن لائے ہوں کیا سی نصار صاحب نے پا جی بسم اللہ کرو بسم اللہ تو کیا سی ارمان رہا ارمان رہا ارمان رہا تو اگے تو کچھ نہیں سکتا کہ پا جی منت ملے یہ ہی سی لائے پھر اگو سن ارمان رہا ارمان رہا کیوں بعد حسین جہان رہا مظلوم دا صدقہ صلی اللہ ایمان رہا قرآن رہا بشیر صاحب نے کہتے ہیں ہاں جو اٹھ دی ہے کہ پا جی فائنل ہو گیا ہے اہی سی ارمان رہا بس ایس تو کے کچھ نہیں سی بس یہی ایک مصرہ پورا نوحہ پورا نوحہ تو پھر بشیر صاحب کہتے ہیں کہ پا جی منتصار صاحب کہتے ہیں پا جی بشیر کو کہتے ہیں بشیر اے نوحہ بنا تے بابی غنیل پڑھنا ہی تین موروں اچھا میں تنوح شیر پورے کر دیاں گا نصار صاحب نے دو تین دن میں شیر پورے کر دیا سارے شیر لکھ دیئے دو ہاں جی سارے شیر لکھ دیئے اور ثانی اسی وقت لکھا گیا یا سارے پر بار میں آیا اسی وقت اسی وقت اور پہلا شیر بھی کیا زینب باسا توڑ دیو پہلا شیر اور یہ مطلب ستائیسانی اور انترہ پابشیر کو دے دیا کہ یہ بناؤ پابشیر بنانا شروع گیا خاور صاحب کے بقول کیونکہ خاور صاحب سے میرا بڑا اچھا بڑا اچھا تعلقات بڑے اچھے تعلقات ہیں خاور صاحب سے خاور صاحب کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے ہوتل پہ تو استاد خان صاحب اور مہنہ تعلقات ہیں اچھا ماشا ہاں جی وہ نہا کے آ رہے تھے ہمام سے تو اندر دیکھا تو آواز میں نے کہا خان صاحب ذرا سنو خان صاحب آگے بیٹھ گئے ہاں جی ہوتل پہ بیٹھے گئے تو خان صاحب کہتے ہیں آجی کہتے ہیں خان صاحب دیکھو بشیر نے کی بنایا پا بشیر کہتے ہیں خاور سنایا ذرا پا بشیر نے خود نہیں سنایا خاور صاحب کو کہا کہ خاور صاحب خاور یار سنائیں ذرا خان صاحب نے وہ خان صاحب ہی کہتے تھے کیونکہ بڑے بڑے بندے تھے خان صاحب مانت خان صاحب نے سنائیں ذرا تو خاور صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے سنایا تو خان صاحب جو ہے وہ رونا شروع ہو گئے اچھا اصد امانت علی خان یا امانت علی خان صاحب کو تھے نہیں اصد امانت علی کے والد صاحب جو تھے امانت علی خان صاحب امانت علی خان اصد جو ہیں ان کے بیٹے دے اصد اور شفر تو انہوں نے جب یہ سنایا تو ارمان ریا تو وہ خان صاحب تو خوش پساختہ ہو گئے خان صاحب پتہ نہیں ایک دم سے گریہ اور سارا تو جب دو تین شیر سنائے تو خاور صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کہتے ہیں خاور اپنی پر جائے گلوں روٹی لے اکیا اچھا انہیں نا کیمہ پکے سبزی کیمہ پکیا تھے بڑے پکیا ہی دل اکیا دیسی گئے اچھا اور خاور صاحب کہتے ہیں کہ پرس ٹائم تھا خان صاحب امانت علی خان ہوتل پہ بیٹھ کے روٹی کھا رہے تھے اچھا ہاں جی خان صاحب خاور صاحب لے کے آئے کھانا گرم گرم روٹیاں اور دیسی گئی میں کیمہ اور لے کے دکھا بشیر نے کھا یار اے پتہ نہیں تو کتھو کھڑ کے بناتی ہو ساڑے ویہموں گمان چکے ہو نہیں آنڈی اچھا بشیر صاحب نے آگے سے خاور صاحب خاور صاحب کہتے ہیں کہ بشیر صاحب نے آگے جوڑے کہ خان صاحب تسوی وڈے لوگ کو شرمندہ نہ کریا گرو کھانا نہیں بے شک کسی وڈے لوگ کا لیکن ہے ساڑے بھی قسمت نہیں کیا خوبصورت پاتھ ہے تانویت آئی ایسے حقیقت بھی یہی ہے پھر جب پڑھا گیا تو اور یہ ریکارڈ تھا نسار پارٹی کی تاریخ بدل دی سنو سرمان رہا خاور صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار اسی کدھرے بھی جانے سا جوٹی کرن ساڑے لوگ کہنے ساڑے نسار پارٹی نہیں سے کہنے نہیں آ رہا اور مہاریالی پارٹی آئی یہ ہو گیا تھا یعنی کہ آپ لوگوں کو آرمان پارٹی کہنے سوڑ گیا ہاں جی اور لوگ پھر دیکھتے تھے کہ یار اسیتیار کتھے لگے کتھے پڑھنا ہے انہوں نے اسیتیار لبوکتھے پڑھنا ہے انہوں نے پھر بشیر صاحب نے تیر مہرم اللہ باز میں جو بھی پڑھا وہ سٹمپ نوخہ ہو گیا اس پہ مولا کے سٹمپ لگ گئی وہ منظور ہو گیا کوئی بھی نوحہ تھا اور فضل صاحب نے جو بنایا وہ سبحان اللہ پھر یہ جو مطلب اربائین بناتے تھے فضل صاحب اور شیمہ رمبی اردو اور دربار نبی میں شام ڈلے بیمار چراب جلاتی ہے اچھا یہ بھی فضل صاحب یہ فضل صاحب ہے یہ آخری نوخہ تھا پابشیر کے مطلب جب تک پابشیر زندہ تھے اس وقت یہ آخری نوخہ تھا اربائین کا فضل صاحب کا اس کے بعد انہوں نے ادھر میں آپ کو صرف رکھوں گا تاکہ ہم ناظرین کو اس اپیسوڈ میں خدا حافظ کرسکیں اور پھر ہم اگلی باتیں آپ سے انشاءاللہ اسی طرح جاری رکھیں گے اپیسوڈ نمبر فور میں بہت خوبصورت باتیں ہوئیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے نشیب شاہ صاحب سے پوچھیں گے نسیب شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ مدا کرتے ہیں تمام ناظرین کی جانب سے نشیب شاہ صاحب بات جوڑ کے آپ کو بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ادھر سے ہی قفتگو کا آگے بڑھائیں گے ارمان ریاکم طالب کچھ اور سوال نہیں پوچھوں گا انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملیں گے والسلام علیکم سب سے بلائے لبنا لائے سب سے بلائے